موسیقی صدر مملکت کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز پانچ میدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے عام شہریوں کے علاوہ تریک انصاف کے درینہ کارکن امران احمد ایڈوکیٹ بھی کاغذات جمع کروانے والوں میں شامل 29 اگست تک کاغذات کی جانچ پرتال 30 اگست کو حتمی فیرز جاری کی جائے گی صدارتی لیکشن کے لیے پولنگ 4 ستمبر کو ہوگی آر ایفل بھی پی ٹی آئے کے نامزدگی امیدوار اپوزیشن تحال اپنا امیدوار فائنل نہ کر سکی فیصلہ آج متوقع پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئے کی 23 اکنی صوبائی کابینہ میہ اسلام اقبال انڈسٹریز کامریس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر سہد بن گئی عبداللیم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا اہدہ مل گیا محمود الرشید ہاؤسنگ اور پبلک ہیلڈ مراد راس کو محکمہ سکول ایجوکیشن کی وزارت سام دی گئی راجہ بشارت قانون اور پالیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم بخت وزیر خزانہ ہوں گے سمی اللہ چادوی کو وزیر خوراک کا قلم دان مل گیا پیاز الحسن وزیر طلعات کی ذمہ داریاں ادا کریں گے ہائر ایجوکیشن اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ یاسر ہمائیوں کے حوالے تیمیر خان امور نوجوانان اور وزیر خیل کی ذمہ داریاں نبھائیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریونیو کی وزارت کا قلم دان سوم دیا گیا محسن لغاری وزیر اپاشی انصر مجید لیور اور مین پار کے وزیر ہوں گے نئے وزراء آج شام گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے آئے مقام گورنر چہدری پرویز اللہی کا کابینہ سے حلف لینے کا انتظام پندرہ وزراء کو محکمہ مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی محمد سبتین، سردار آصف نکئی اور حافظ امار یاسر کابینہ میں شامل ملک نمان لنگڑیال، حسنین دریشق، ملک محمد انور، چہدری زہر الدین، آشم ڈوگر، مہک میں فائنل نہ ہو سکے وزیر آزم عمران خان کا حکم پی ٹی آئے کے نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور نے سینٹ سے مصطافی ہونے کا فیصلہ موخر کر دیا بطور سینٹر صدارتی انتخاب میں پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس کے بعد ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں آج ہونے والی حلف برداری کی تقریب ملتبی وزیر آلہ سردار عثمان کا عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کا فیصلہ سردار عثمان بزدار عوامی مسائل خود سنیں گے وزیر آلہ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے زرائے لاہور ہائی کوٹنی میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آیت کر دیا قبرستان سے پکی قبریں بنانے کے ریٹ سے مطالق بوڈز فوری اتار دیے جائیں جسٹس سلی اکبر قریشی کا حکم عدالت نے صدر ہائی کوٹ بار انوار الہت پننوں کی درخواست پر حکم جاری کیا شہریوں اور وکلا برادری کا عدالت کو خیراج تحسین عدالتی فیصلے پر منوان عمل کروائیں گے ای سی سی ٹی صدر صدر وحق ریلوے کے عالی افسر نے طویل رخصت کیوں مانگی کہانی سامنے آگئی چیف کمرشل آفیسر حنیف گل نے بریفنگ میں پانچ سال کی کارکنگی بتائی بریفنگ کے دوران سابق وزیر ساد رفی کا ذکر شیخ رشید کو ناگبار گزرا کہانیاں نہ سنائیں مجھے پتا ہے کیا ترقی ہوئی شیخ رشید نے افسر کو ٹوک دیا عالی سطح اجلاس میں صبح کی ہونے پر حنیف گل دلبرداشتہ ہو گئے اور اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ساتھ ہی دو سال کی طویل رخصت کی درخواست دے دی ذرائع اورنج ٹرین منصوبے کے فرانسک آرڈٹ کا معاملہ الڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستخد کی تزدیق فرانسک لیب سے کروائی جائے گی نیب لاہور کی کارروائی سابق لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر گرفتار ملزم فخر الاسلام دوہزار سولہ سے مفرور تھا اور کرپشن کیس میں نیب کو مطلوب تھا امریکہ میں پاکستان کے صفیر علی جانگی صدیقی کی آج نیب میں طلبی نیب میں گرفتار فواد حسن فواد کی کرپشن کیس نے علی جانگی صدیقی کو پہلے ہی مشکل میں ڈال دیا فواد حسن فواد کے بزنس پارٹنر ہونے کا بھی انکشاف نیب نے علی جانگی صدیقی سے فواد حسن فواد سمیت ان کے دیگر اہلے خانہ سے ہونے والی کاروباری معاہدوں کا ریکارڈ طلب کر لیا سابق چیئرمن مطروقہ وقف ملاک بورڈ آصف آشمی آج پھر اعتصاب عدالت پیش عدالت نے ناجائز بھرتیوں سمیت دیگر ریفریٹسز پر سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کی حکومت تو بن گئی مگر کوئی تبدیل ہی نہیں آئی آصف آشمی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کے لیے آنے والے بھارتی وفت کی آمد میں ایک روز کی تاخیر وفت اب کل وہاگہ کے راستے لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاز معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی میٹروپلیٹن کا بیس وائجلاس چار ستمبر کو تلگ چیف آفیسر میٹروپلیٹن کارپریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی ترقیاتی سکیم سے جنڈا میں شامل والڈ روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخ عمارت کی تزین اور آئش کی منظوری بھی دی جائے گی شہر میں چور ڈاکو بے لگام ایت سے پہلے شروع ہونے والا وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا پیسل ٹاؤن میں مظامت پر ڈاکو نے 25 سالہ نوجوان کو گولیاں مار دی ہزاروں کی نقدی اور موبائل فون چھین کر پرار ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قیمت 60 پیسے بڑھ گئی ملکی صرافہ مارکیٹ سونا بھی مزید چار سو رپے فیتولہ مہنگا ڈریبین لیگ کھیلنے مالے قومی کرکٹرز کی واپسی کا سفر شروع آل راونڈر اماد وسیم شاہ ملک نے لیگ چھوڑ دی اماد وسیم آج فٹنس کیمپ ایبد آباد پہنچیں گے جمائکہ کی نمائنگی کے خوشی ہوئی اماد وسیم اور آسٹریلیا سے سیریز ومن کرکٹ ٹیم کا کیمپ سپٹیمبر کے دوسرے ہفتے لگانے کا فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان سیریز چودہ اکتوبر سے شروع ہوگی اسسسٹنٹ کوچ اینڈیڈ ریچرڈز دس ستمبر کو لہات پہنچ کر ذمہ داریاں سبحان لیں گے ذراعہ